اللہ الرحمن الرحیم میرا نام یاسمین ہے اور میرا تعلق سلطان آباد سے ہیں آج جو ہے نا ساؤت ایشن سپورٹ پروگرام اور اس کے علاوہ عورت فارمڈیشن کی طرف سے جو ہے یہاں پہ خواتین کو انپاور کرنے کے لیے ایک سیشن رکھا گیا تھا جس میں ہم نے شرکت کی اور اس میں جو ہے نا خواتین کو ہم کیسے آگے لائیں خواتین اپنے حق کا استعمال کس طرح سے کرے خواتین کے حقوق کے حوالے سے آج کے اس سیشن میں ڈسکیشن ہوا جو کہ بہت اچھی اور خوشائن بات ہے انشاءاللہ اگر ہم خواتین کو اسی طرح سے موٹیویٹ کر کے آگے لانے کی کوشش کریں گے تو ہمارے جو خواتین جو کی پڑی لکھی ہیں سیاست کے حوالے سے ان کو نہیں پتا ہے ان کے حقوق کے حوالے سے خواتین کو پتا نہیں ہے تو اس طرح کے سیشنز اور اس طرح کے آورنس پروگرام ہم کرتے رہیں گے تو ہمارے خواتین کو سیاست کا پتا ہی نہیں ہے وہ سیاست میں آگے آئیں گے اور وہ اپنے حقوق کے حوالے سے خواتین کو پتا ہوگا اور وہ اپنے حقوق کے لیے آگے آ سکتے ہیں آج ہم ایک سیشن میں آئے عورت فنڈیشن کے جذبہ پروگرام میں یہ کینیڈا کی کوئی سپونسر ہے تو گلگت بلتستان میں سویل سوسائٹی چاہتی ہے کہ وومن امپاورمنٹ آ جائے اور پولیٹیکل لیڈرشپ بھی چاہتی ہے کہ ہم ان کو فانکشنل کرنے کے لیے انشاءاللہ وطاللہ ہم اپنا کنٹریبوشن دیتے ہیں کیونکہ جب تک عورتیں یا خاتین مردوں کے شانہ بشانہ کام نہیں کریں گے تب تک اس ملک نے یا اس صوبے نے آگے نہیں بٹنا ہے کیونکہ گلگت بلتستان میں ریسورسز کی کمی نہیں ہے اس ریسورسز کی یوٹیلائزیشن کے لیے فیفٹی فیفٹی پرسن اگر فیفٹی پرسن خاتین اپنا کردار ادا کریں گے فیفٹی پرسن مرد حضرات اپنا کردار ادا کریں گے تو اس علاقے کو اور حال ہم بوسٹ اپ کر سکتے ہیں گلگت بلتستان میں بیروزگاری کا مقابلہ کر سکتے ہیں ایکونومیکل جو کرائیسس ہے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں ہمارے پاس جو ریونیو جنریٹ کرنے کی پسٹیز بھی بہت زیادہ ہے اس لیے ہم عورتوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیا جائے اور خاص کر پولیٹیکل فیلد میں عورتوں کے زیادہ تحفظات ہیں ان کے ایشیوز اسمبلی میں اٹھانے کے لیے ان کے ساتھ ہماری جو سویل سوسائیٹی ہم سپورٹ میں ہے اور انشاءاللہ و تعالیٰ گورنٹ آف پاکستان کی جو ایکٹ کے تحت جو کوٹہ ان کو دیا گیا ہے ان کی امپلیمنٹیشن جی بی میں کم از کم ہونا چاہے اور مزید اگر جی بی اسمبلی کے پاس اگر وہ ایمنمنٹس کی اگر صلاحیت ہے یا کہ کوئی ایکٹ لانے کی اگر ان کے پاس منڈیٹری اگر ہے تو اس میں اس کوٹے کو بھی اگر پانچ پرسن ہے تو اس کو بڑھا گئے پچیس پرسن تک بڑھائے یہ خاتین کا ایک آواز ہے خاتین کی آواز ہے تو انشاءاللہ و تعالی جب تک ہم میل کے کام نہیں کریں گے اور خاز کر گلگت بلدستان میں پاکستان کی دیگر شیروں میں جو خاتین کے ساتھ جو دومیسٹک وایلنس کا جو ایشو ہے اس کی خاتمے کے لیے جب خاتین خود فرنٹ پہ نہیں آئیں گے کچھ ایز وارکرز تو اس کا خاتمہ میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے اس ڈائیورسٹی میں انہیں حقوق پہ بات کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے تو انشاءاللہ و تعالی یہ حقوق ملتے رہیں گے اور خاتین حضرات مل کے اگر آگے بڑھیں گے تو یہ سوسائٹی کو بہت سٹرانگ سوسائٹی بن سکتی ہے اور میچور سوسائٹی بن سکتی ہے اور تامری سوسائٹی بن سکتی ہے اس لیے آج کے اس پروگرام میں ہمارا میسیج یہ ہے کہ گلگت بلدستان کے عوام جہاں کہی بھی پڑھے انٹلیکچولز بیٹھے ہوئے ہیں پروفیشنلز بیٹھے ہوئے ہیں سوشل اکٹیویسٹ بیٹھے ہوئے ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ان ایشیوز کو ریس کرے اور اس کو اٹھائے اور انشاءاللہ و تعالی گلگت بلدستان کے جتنے بھی مسائل کا حل ہے جب تک ہم آگے دونوں ساتھ مل کے آگے نہیں بڑھیں گے ان اولا مسائل پہ ہم قابو نہیں کر پائیں گے اس لیے ہمیں مل کے آگے بڑھنا چاہیے اور مل کے اپنے سلوشنس نکالنا چاہیے تو اس کا حل یہ ہے کہ مل کے آگے بڑھنا اور پولیٹیکل معاملہ کیونکہ ابھی دادی جواری کا پروگرام آرہا ہے وہاں پہ تو اس میں میرے خیال میں ویلیج گورنمنٹ یونین گورنمنٹ ویلیج گورنمنٹ کا ایک کانسپٹ آرہا ہے وہاں پہ ویلیج گورنمنٹ میں وومن کی اپنی ایک شراکت ہوگی یونین گورنمنٹ میں اپنی ہوگی اور ڈسٹرک گورنمنٹ میں اور تحصیل تمام چیزیں تو ہمارا میسیج یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم وومنس کے ساتھ کھڑے ہیں خاتین کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کریں گے